اور نیکسٹ چپٹر ہے ہمارا چپٹر سیون وٹ اچ جی ایسٹی تو سب سب پہلے بتا دیتا ہوں کہ جی ایسٹی ایک جولائی دو جان سترہ سے انڈیا میں بارہ سرکات دوارہ لاغو کیا گیا تھا اس سے پہلے ویٹ تھا جس کی فل فرم ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ہے اب جب کی ویٹ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے تو اس میں ہم زیادہ نہیں مل جائے گے تو بینے ٹائم ویسٹ کیے جی ایسٹی کی فل فرم کے ساتھ سرو کرتے ہیں اور جی ایسٹی کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں جی ایسٹی کی فل فرم ہوتی ہے گوڈز اینڈ سرویس ٹیکس ہے جس میں گوڈز کا مطلب ہوتا ہے مال اور سرویس کا مطلب ہوتا ہے سیوہ ارثات گورنمنٹ دوارہ کسی بھی پرکار کے مال یا کسی بھی پرکار کی سرویس پر لگایا گیا ٹیکس گوڈز اینڈ سرویس ٹیکس یعنی جی ایسٹی کیلاتا ہے آپ مارکٹ سے کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں اس میں جی ایسٹی انکلوڈ ہوتا ہے اگر آپ نے بارہ سو روپے کا ایک موبائل خریدہ تو اس میں دو سو روپے ٹیکس ہوتا ہے جو گورنمنٹ کو جاتا ہے اصل میں بل میں موبائل کی ویلیو ایک ازار روپے ہوتی ہے جسے ٹیکسیبل ویلیو کہا جاتا ہے یعنی وہ ویلیو جس پر ٹیکس لگتا ہے اور باقی کے دو سو روپے ٹیکس ہوتا ہے جو پہلے ویٹ کیلاتا تھا اور اب جی ایسٹی کیلاتا ہے ہم ہی سوچتے ہیں کہ شو گورنمنٹ کے پاس اس موبائل کے پورے بارہ سو روپے رہتے ہیں لیکن ایکچول میں ہم نے موبائل کے بارہ سو روپے دیئے اس میں ایک ازار روپے تو موبائل کی ویلیو ہے اور دو سو روپے ٹیکس ہے جو ہم نے شوپ آنر کو پے کیا اور یہ دو سو روپے شوپ آنر کو سرکار کو جمع کرانا ہوتے ہیں تو سدھا سدھا یہ کہا جا سکتا ہے ہم کوئی بھی پروڈکٹ کھریدتے ہیں اس میں جو ٹیکس پے کرتے ہیں وہ سدھا ہم گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں اب شوپ آنر کیسے ٹیکس چکاتا ہے یہ ہی ہم آگے اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور جیسے جیسے کورس آگے بڑے گا آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا اگر جی ایسٹی نہ ہو تو جو موبائل ہم مارکیٹ سے بارہ سو روپے میں خریدتے ہیں وہ ہمیں ایک ازار روپے میں مل سکتا ہے لیکن دیش کو بھی تو چلانا ہے ساری سرکاری سجدائیں انہی ٹیکس کے روپے پر چلتی ہے ہر ایک پروڈکٹ جو ہم خریدتے ہیں اس میں ٹیکس انکلوڈ ہوتا ہے اور ہم روز سرکار کو ٹیکس پڑتے ہیں ہم سب ہی اس دیش کو چلانے میں باغیدار ہیں اب یہ اس ٹھیک کب لگتا ہے کیوں لگتا ہے کتنا لگتا ہے کیسے لگتا ہے اور کس پر لگتا ہے یہ سمجھتے ہیں step by step ایک ایک ٹوپک اٹھائیں گے اور سمپل سی لینگویج میں سمجھنے کی کوشش کریں گے فرسٹ ٹوپک فیوپار کے پرکار یعنی ٹائپس آف بزنس تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کی بزنس کتنے پرکار کا ہوتا ہے ارثہ نیچر و بزنس کوئی بھی بزنس کے اول دو ہی طرح کا ہوتا ہے پہلا بزنس فور پرچیز اینڈ سیلس آف گوڈز جس میں کسی بھی طرح کا مال کھریدہ یا بیچا جاتا ہے for example electronic shop جس میں فرید ایسی ٹی وی کو کھریدہ اور بیچا جاتا ہے جسے موبائل کی shop جس میں موبائل کو کھریدہ جاتا ہے اور موبائل کو بیچا جاتا ہے یہ سب پرچیز اینڈ سیل کی کیٹیگری ماتے ہیں جس میں کسی بھی پرکار کا پروڈکٹ کو پروفیٹ کمانے کے لیے اور بیچنے کے لیے کھریدہ جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے بزنس فور سرویس پروائیڈنگ جس میں کسی بھی طرح کی سیوا کا آدان پردان پردان ہوتا ہے for example موبائل ریچارج ٹیلی فون ریچارج انٹرنیٹ ریچارج آئیٹم ریپیرنگ ہوتل سرویسز ریسٹورنٹ سرویسز یہ سبھی سرویسز کی کیٹیگری ہے جس میں نہ تو کوئی مال کھریدہ جاتا ہے نہ ہی کوئی مال بیچا جاتا ہے بلکہ کسی طرح کی کوئی سیوا دی جاتی ہے اور پروفیٹ ارن کیا جاتا ہے تو یہ دو طرح کی بزنس ہوتا ہے دو طرح کی بزنس کیٹیگری ہوتی ہے تو اب بڑھتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک کی طرف اگلہ ٹاپک ہے who are compulsory for GST registration یعنی کیس سے GST میں پنجی کرن کروانا ضروری ہے دیکھیں گورنمنٹ کے رولز کے اکورڈنگ جن کی ایک سال کی سیل ایک سال کی سیل کو turnover بھی بولتا ہے جن کا ایک سال کا turnover 40 لاکھ سے زیادہ ہے یعنی ایک سال میں 40لاکھ سے زیادہ مال بیس دیتے ہیں ان کو GST میں registration کروانا ضروری ہے اور جو ایک سال میں 20 لاکھ سے زیادہ کی سرویسز دیتے ہیں یعنی مال لیجی ایک سال میں 20لاکھ سے زیادہ کا موبائل ریچارج کرتے ہیں تو ان کو پھر GST میں registration کروانا جروری ہے اب اگر کسی کا ٹرن اوور چالیس لاکھ سے کم ہے اور سرویسز کا ٹرن اوور بھی بیس لاکھ سے کم ہے تو بھی فرم کو جی ایسٹی میں ریجسٹر کروایا جا سکتا ہے اور جو جی ایسٹی میں ریجسٹر ہوتے ہیں ان کو جی ایسٹی کا پورا لیندن رکھنا پڑتا ہے اس لیے جی ایسٹی پرسن کو ایک اکاؤنٹین کی ضرورت پڑتی ہے بڑھتے ہیں اگلے ٹوپک کی طرف نیکسٹ ٹوپک ہے ہمارے ڈوکیمنٹ ڈکوائیڈ فور جی ایسٹی ریجسٹر کرنے کے لیے کن کن ڈوکیمنٹس کو جمع کروانا پڑتا ہے جس کو بھی جی ایسٹی میں ریجسٹر کروانا ہے ان کو دیئے گئی ڈوکیمنٹ کے ساتھ جی ایسٹی ڈوٹ جی اویڈ ڈوٹ ان ویب سائٹ پر اپلائی فور جی ایسٹ ریجسٹر کروانا پڑتا ہے ڈوکیمنٹ میں انکلوڈ ہے ادار کارڈ آف اپلیکنٹ بین کارڈ آف اپلیکنٹ پاسپورٹ سائز فوٹو آف اپلیکنٹ بینک اکاؤنٹ فرنٹ پیج آف اپلیکنٹ ویلیڈ موبائل نمبر آف اپلیکنٹ پروف آف بزنس ایڈرس الیکٹرسٹی بیل یا دوسری چیز رینٹ اگریمنٹ اگر دکان کی رائے پر ہے تو اور فرم کا نام یہ ڈوکیمنٹ جیسے نمبر ملتے ہیں جسے جیسٹ نمبر کہتے ہیں تو ہمارا نیکس ٹوپک ہے جیسٹ نمبر کیا ہے جیسٹ نمبر کی فل فارم جیسٹ آئیڈنٹیفیکشن نمبر ہے اور جیسٹ نمبر پندہ دیجٹ کے ہوتے ہیں جس میں پہلے دو ڈیجٹ اسٹیٹ کورڈ ہوتے ہیں جس بھی اسٹیٹ میں ریجیسٹن ہوا ہے اس کے اکورڈنگ جیسے راجستان کا اسٹیٹ کورڈ ہے جیرو ایٹ نیکسٹ ٹین ڈیجٹ پین کارڈ نمبر آف اپلیکنٹ جس نے بھی جیسٹی ریجیسٹن کروایا اس کے پین نمبر اگلے دس ڈیجٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں اگلا ایک ڈیجٹ ہوتا ہے پین کارڈ میں جو چار نیومیرک نمبر ہوتے ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک نمبر اگلا ایک ڈیجٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں اگلا ایک ڈیجٹ جو ہوتا ہے بائی ڈیفولٹ جیٹ ہوتا ہے اور لاشت کا ایک ڈیجٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہوتے ہیں جیسٹی نمبر جو جیسٹی ریجیسٹن کے اپلائی کرنے کے بعد میں ملتے ہیں اب پڑھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف ٹائپ آف جیسٹی ٹیکس ریٹس فیلہال کرنٹ میں آج ڈیٹ بیس گیرہ دو جار انیس تک پانچ ٹائپ کی جیسٹی ریٹس ہے جو آگے جا کر کے بدل بھی سکتی ہے تو فیلہال پانچ ٹائپ کی جیسٹی ریٹس ہے جو کسی بھی آئیٹم پر یا کسی بھی طرح کی سرویسز پر لگتی ہے جو اس پرکار ہے جیرو پرسنٹ وہ آئیٹم یا سرویسز جن پر کوئی بھی جیسٹی ٹیکس نہیں لگتا جیسٹی خات بیج دودھ یا انڈے پانچ پرسنٹ وہ آئیٹم یا سرویسز جن پر پانچ پرسنٹ ٹیکس لگتا ہے جیسٹی سگر سپائسز اینڈ ٹی بارہ پرسنٹ وہ آئیٹم یا سرویسزز جن پر بارہ پرسنٹ ٹیکس لگتا ہے جیسٹی موبائل فون اور کمپیٹر اٹھارہ پرسنٹ وہ آئیٹم یا سرویسزز جن پر اٹھارہ پرسنٹ टेक्स लगता है जैसे टेलीफोन या स्कूल बैक्स और लास्ट है 28% वो आइटम या सर्विस हैं जिन पर 28% टेक्स लगता है जैसे एर कंडिशनर सिमेंट या लगजरी आइटम अब यहां पर हमने केवल और कुछ ही आइटम का एक्जामपल दिया है लेकिन बहुत सारे प्रोड़क्ट हैं जिन पर गॉर्मेंट के रूल्स के अगोर्डिंग दिये गए पांस टेक्स लगता है हमें यह जानने की ज़रत नहीं है कि किस आइटम पर कितना टेक्स लगता है क्योंकि जितना भी टेक्स लगता है वह बील पर लिखा हुआ होता है और दुन्या में बहुत सारे प्रोड革 है किन कि परोड़क्ट की जान पाऊंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टोपिक की तरफ हाव जी एस टी अप्लाई यानि जी एसटी कैसे किसे लगता है जब भी कोई जी जी एस्ट में रधिस् پرشین کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسا کی میں نے بتایا تھا کہ الگ الگ آئیٹم پر الگ الگ ٹیکس لگتا ہے پرچیز میں جو ٹیکس لگتا ہے وہ ایک طرح سے سرکار کے پاس ڈیپوزٹ ہوتا ہے ہم سرکار سے یہ ٹیکس واپس نہیں لے سکتے لیکن کسٹمر سے واپس اس ٹیکس کو لے سکتے ہیں جیسے جب واپس اس سے خریدے گئے مال کو ہم بیچیں گے تب جو ٹیکس بل میں ہم لگائیں گے اسے آؤٹپٹ ٹیکس کہتے ہیں اور جو سیلز میں ہم نے ٹیکس لگایا ہے اس سے ہمارا وہ ٹیکس واپس کور ہو جاتا ہے جو ہم نے پرچیز کرتے وقت سرکار کو ٹیکس پہ کیا تھا لیکن پروفیٹ پروفیٹ کے ٹیکس کا حصہ ہمیں سرکار کو دینا پڑتا ہے اب ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ با جائے گا مال لیجئے ہم نے سو روپے کا ایک آئیٹم خریدہ جس پر پانچ پرسنٹ ٹیکس ہے یعنی پانچ روپے تو ٹوٹل بل ہمارا ہو جائے گا ایک سو پانچ روپے کا اور جو پانچ روپے ہمارا ٹیکس لگا ہے اسے انپوٹ ٹیکس کہیں گے اب ہم سبھی ویپار پروفیٹ کمانے کے لیے کرتے ہیں تو جو آئیٹم ہم نے سو روپے کا خریدہ تارہ اسے ایک سو دس روپے میں بیچیں گے اور ایک سو دس روپے میں بیچیں گے تو ایک سو دس روپے کا پانچ پرسنٹ ٹیکس لگے گا جو ہوتا ہے پانچ روپے پچاس پیسے اسے بولتے ہیں آؤٹپوٹ ٹیکس اب ہم نے اس آئیٹم پر پانچ روپے ٹیکس پہلے ہی پے کر دیا جب ہم نے وہ آئیٹم خریدا لیکن کسٹمر سے ہم نے پانچ روپے پچاس پیسے ٹیکس لیا یعنی دس روپے پروفیٹ کا پانچ پرسنٹ ٹیکس پچاس پیسے ان پر سرکار کا حق ہوتا ہے اور یہ پچاس پیسے ہمیں سرکار کو پے کرنے پڑتے ہیں تو اس طرح کسی بھی آئیٹم پر جی ایسٹ ٹیکس لگتا ہے اور اس طرح انپوٹ اور آؤٹپوٹ ٹیکس کی کیلکولیشن ہوتی ہے امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آگے ہوگا بڑھتے ہیں نیکس ٹوپک کی طرف ہمارا اگلہ ٹوپک ہے ہاو جی ایسٹی اپلائی ان انوائس یعنی جی ایسٹی کو بل میں کس پرکار لگایا جاتا ہے جب بھی ہم کوئی مال کھریدتے ہیں تو بل میں جی ایسٹی لگ کے آتا ہے اور بیجتے ہیں تب جی ایسٹی لگانا پڑتا ہے اب جی ایسٹی کو دو طرح سے وسولہ جاتا ہے پہلا ہے ایس جی ایسٹی اینڈ سی جی ایسٹی یعنی اسٹیٹ ٹیکس اور سینٹر ٹیکس جب بھی کوئی مال ایک ہی اسٹیٹ سے کھریدا جاتا ہے یا ایک ہی اسٹیٹ میں بیچا جاتا ہے جیسے میں راجستان کا ہوں اور کوئی آئیٹم میں نے راجستان سے ہی خریدا اور راجستان کے ہی کسی شہر میں بیس دیا تو SGST اور CGST لگتا ہے وہ بھی ٹیکس ریٹ کا 50-50% ایک موبائل جو 1000 روپے کا ہے جس کی ٹیکس ریٹ 12% ہے اسے میں نے راجستان کے ہی کسی شہر میں بیس دیا تو اس پرکار ٹیکس ڈیوائیڈ ہوگا جس میں موبائل کی ویلیو آئے گی 1000 روپے اور اس پر SGST لگے گا 6% 60 روپے اور CGST لگے گا 6% 60 روپے تو اس طرح ٹوٹل موبائل کی ویلیو ہو جائے گی 1120 روپے دوسرا ہے IGST یعنی انٹر اسٹیٹ ٹیکس جب بھی کوئی مال کسی دوسرے اسٹیٹ سے خریدا جاتا ہو یا کسی دوسرے اسٹیٹ میں بیچا جاتا ہو جیسے میں راجستان کا ہوں اور کوئی آئیٹم میں نے پنجاب سے خریدا تو IGST ٹیکس لگتا ہے وہ بھی جتنی ٹیکس ریٹ ہے اس کا ہنڈیٹ پرسنٹ فور اگزامپل ایک موبائل جو 1000 روپے کا ہے جس کی ٹیکس ریٹ 12% ہے اسے میں نے راجستان میں نہیں پنجاب کے کسی کسی کسٹمر کو بیچا تو اس پرکار ٹیکس ڈیوائیڈ ہوگا جس میں موبائل کی ویلیو آئے گی 1000 روپے اور IGST لگے گا پورا 12% 120 روپے تو ٹوٹل ہو جائے گا 1120 روپے تو اس پرکار اگر کوئی بھی مال خود کے ہی اسٹیٹ میں خریدا جاتا ہے یا خود کے ہی اسٹیٹ میں بیچ دیا جاتا ہے تو SGST پلس CGST لگتا ہے 50-50% اور اگر کسی بھی دوسرے اسٹیٹ سے خریدا جاتا ہے یا کسی دوسرے اسٹیٹ میں بیچا جاتا ہے تو IGST لگتا ہے وہ بھی ٹیکس کا 100% امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا بڑھتے ہیں ہمارے نیکس ٹوپک کی طرف اگلا ہمارا ٹوپک ہے ٹائپ آف جی ایسٹی رجیسٹرشن یعنی جی ایسٹی رجیسٹرشن کے پرکار جی ایسٹی میں فرم کو دو طرح سے رجیسٹرنٹ کروایا جا سکتا ہے جس میں پہلی ہے کمپوزیشن فرم اور دوسری ہے ریگولر فرم اب ان دونوں فرم میں کیا فرق ہے یہ ہم اگلے چپٹر چپٹر ایٹ ڈیفرینس بیٹوین کمپوزیشن اینڈ ریگولر فرم میں دیکھیں گے